بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب ایک نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور چینل میں خوشحام دیت کہتے ہیں اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں الہرمین موٹرز پہ جو آلریڈی ڈیفرنٹ گسمز کے برینڈز جو ہیں جس میں جیک کے نام سے جو بہت مشہور ہیں ان کا وہ لوگ اس کی مارکٹ کر رہے ہیں وہ نہ صرف کیش پہ دیتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ انسٹالمنٹ پہ بھی اس کو مارکٹ کر رہے ہیں بلکہ ڈیلیوری دے رہے ہیں اس کی اسی سلسلے میں آج میں موجود ہوں سائنو ٹرکس کے اوپر جن کی ایک اور گاڑی ہے ڈی آٹو کے نام سے اور یہ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ گسم کی انسٹالمنٹ پہ اور کیش پہ ڈیلیوری دے رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وکاس جو یہاں پہ سینئر سیل ایکزیکٹیو ہیں آج اس کے بارے میں ہمیں پوری ڈیٹیل بتائیں گے ساری کی ساری کے یہ کتنے کی گاڑی ہے کتنی انسٹالمنٹ ہیں جو بہت ایزی ترین انسٹالمنٹ ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اس گاڑی کی ٹوٹل سپیسیفیکیشن ہے اس کا جو لوڈ کتنا اٹھا سکتی ہے انجن کی پاور ہے اور کیا خصوصیت ہے اس کے اندر جو دوسری گاڑیوں سے منفرد کرتی ہے اس کی ڈیزل ایوریج کتنی ہے اس کی جو ورنٹی وغیرہ کے بارے میں آج ہم ان سے سارا ہے اور کیا اس کی پاور ہے ساری 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 سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا جی جی آہ سائنو ٹرک سے چائنہ سے پیلونگ کرتی ہے چائنیز نیشنل ہیوی ڈیٹی ٹرکس کو اسمبرد کرتی ہے چائنیز نیشنل کمپنی ہے پاکستان میں جو فرنچائزنگ ہے وہ ڈائیسن آٹوموبیز لیمیٹڈ کے پاس دائیسن آٹوموبیز لیمیٹڈ کے پاس سہی اور ہمارا سپیسپک یہ جو برینڈ ہے اس کا نام ڈائیاتو ہرکولیس ہے ڈائیاتو ہرکولیس ڈائیاتو ہرکولیس سہی ستائیس سو اکتر سیسی ہے یہ ستائیس سو اکتر سیسی ہے سیونٹی ایٹھ ہارس پار ہے آچھا آہ سب سے پہلے ہم اس کی پرائسنگ کی بات کریں گے تو پرائسنگ ہماری چھبیس لاکھ پچاس ہزار سکی پرائس ہے آچھا اور یہ دوسری مارکیٹ میں جو اویلیپل ہیں اس کے لیول کے جو اتنی سی سی میں گاڑی کارز ہیں یا جو بھی ٹرک ٹرکس ہیں سوری تو اس میں کمپیریٹیوز زیادہ کام ہے کس رہیہ لیول ہے سر دیکھے کر اس سیزوں سے کمپیریزن کریں تو اس سیزوں کی پرائس راؤنڈ وہ 3.4 ملین چونتیس لاکھ کی ہے اور باقی اگر ہم فور لینڈ کے ساتھ فوٹین کے ساتھ ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو وہ بیٹوین لائے کرتے ہیں 24 لیکس ہماری جو پرائسنگ ہے وہ 26 لاکھ پچاس ہزار ہے اس کی جو پرائس ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انجن ہے وہ جنون اسیزوں کا انجن ہے جو جنون اسیزوں کا انجن ہے جو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا بھی سی ٹھیک ٹھیک اس کے بعد اس کی سپیسپکیشن ایک سو سب سے جو پہلی چیز ہے وہی ڈیفرنٹ کلرز میں آویلیب ہے یہ کلر بہت بہت ہی ایرو ڈائنمک کا ورڈ میں اس لئے یوز کر رہا ہوں کہ جب گاڑی سفر کرتی ہے تو اس کی جو ہوا کے قلاب ریزسٹنس ہے نا وہ کم سے کم ہے اس کی وجہ سے اس کی فیول ایفیشنسی بہت اچھی آتی ہے ٹھیک ہوں اگر ہم اس کا انٹی بیرز دیکھیں تو آپ انٹیر اسٹالمنٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کیا کہہ سر انسٹالمنٹ 26 لاکھ پچاس ہزار ہے بینکس ڈیفرنٹ فرمز ہیں آپ اور اس کو دیکھ لیں بینکس تمام لیزنگ فائنانسی کر رہے ہیں موبلنگ بھی فائنانسنگ کی طرف آگئے اچھا اگر ہم 26 لاکھ پچاس ہزار قیمت کی طرف دیکھ تو نورمالی بینکس 20 پرسنٹ پر لیز کرتے ہیں اچھا اگر 26 لاکھ پچاس ہے تو اس کی راؤنڈ باؤٹ پیمنٹ جو بنے گی ایڈوانس جو بینک کو دینے پڑے گا وہ آرانڈ باؤٹ فائی ہنڈڈ فیٹی تھا آفزار ہوگا پانچ لاکھ پچاس ہزار میں یہ گاڑی لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ سن رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ بتایا جیسے انہوں نے کہ 26 لاکھ پچاس ہزار کی گاڑی ہے اگر آپ انسٹالمنٹ پر لیتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہے تین سال سے لے کے دس سال تک کی ویلے بلے ہیں تین سال پانچ سال سات سال اور دس سال یہ سپیسیفکلی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس میں پانچ سال کے بارے میں ابھی یہ ڈیٹیل بتائیں گے اور ایڈوانس چسٹ آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ دے کر آہ یہ گاڑی آپ ایزی لی یہاں سے اٹھا سکتے ہیں وقعہ جو بینک کی جو ریکارمنٹس ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی اب اس کے لوڈ کپیسٹی کے بارے میں اور ایوریج وغیرہ کے بارے میں وقاس ہمیں بتائیں گے جی وقاس بتائیے گا پلی زرہ آہ جی آہ لوڈنگ اس کی جو کپیسٹی ہے آہ اس کا جو گروس ویکل ویٹ ہے وہ پونے چھے ٹن ہے پائی پونٹ سیون ٹن ہم اسے کہتے ہیں اچھا ہمارا جو چیسی ویٹ ہے مطمئن ٹو فائف ٹن کا ہے اور ہم ڈکمنٹ کرتے ہیں تھری پونٹ فائف ٹن اس کے اوپر آپ پیلوڈ ڈال سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس پر لیکن جو عام روٹین میں ہم مارکیٹ کے بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ایزی پونٹ ٹن ڈال سکتے ہیں ہمارا اس ٹرانگ چیسی ہے یہ چیسی دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں پیچھے انجن لگا ہوا اس کے بعد اور اس کی کوئی بریکس کو سنا ہے کہ بڑی سپیشل بریکس ہیں اس کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گے کہ پاکستان کی پہلی گاڑی ہے جس میں آور آور ہائیڈرالک آور ہائیڈرالک بریک پیشل بریک دی ہوئی ہے اچھا اتنے لیول کی گاڑی اتنے سی سی کی لیول کی گاڑی میں اس میں سرو بھی ہے اچھا اور اس میں جو فرنٹ انڈ ریئر ویلز ہیں ان میں ڈرمز دیا ہوئی ہیں جس کی بریکس سسٹم ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اچھا اس کی ایوریج کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ہے سر اگر ہم ہم ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر چار سے پائنٹ ٹن کا وزن ڈالیں اچھا اگر آپ پائنٹ ٹن اس کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں تو راؤنڈ پاؤٹ آپ کو گیارہ سے بارہ مینیمم آپ کو گیارہ سے بارہ کی ایوریج دے گی اس میں ایسی ہے نہیں اس میں ایسی نہیں ہے چھوٹی گاڑیوں میں ایسی نہیں ہوتا اچھا اس میں لیکن اس میں کولر کی ایویلیٹی ہے آپ کو جس وہ انسٹال کروانا پڑتا ہے کولر کی ایویلیٹی ہے اس کا جو ہے کیبن ماشاءاللہ بڑا خوبصور ہوتا ہے اور بہت ہی وائیڈ وائیڈ اس کا جو ہے لکھ ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں بھی یہ آپ کو انتہائی ایسا لگے کہ آپ کار میں بیٹھے گی اور اس میں ایک چیز اور آئیڈ ہے اس میں آپ کو روف کے اوپر دیکھیں جی جی آپ یہ سنروف بھی کہہ سکتے ہیں یہ سپیشلی ایئر کے لیے رکھا گیا اس میں ہوا لگ گیا آپ کی بان کہتا ہے ٹھیک ہوں گیا اچھا اس کی ورنٹی کے بارے میں بتائیے گا سر ورنٹی ہم ہماری کمپنی دو سال کی دیتی ہے یا ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر اور چھوٹی گاری میں ساٹھ ہزار کلومیٹر ٹھیک ہزار کلومیٹر صحیح اچھا اس کی سروس آفٹر سیل سروس اس کے بارے میں کائنلی بتائیے گا سر ہمارا پورے پاکستان میں نیٹورک ہے آپ لاہور کراچی سادکاباد فیصل آباد کوئیٹا پشاور ہمارے پاس تری ایس آتھرائیس ڈیلرشپ ہیں صحیح وہاں پہ ڈیلرشپ کا سٹاپ بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ کمپنی کے پیشنیلز بھی وہاں پہ آویلیبل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو سروس وینز ہیں سروس وینز وہ بھی آویلیبل ہیں موبائل ونک شوپ جسے ہم کہتے ہیں تو وہ ٹوانٹی فور آرز کسٹمر کی لیٹس پوز کہیں پہ گاڑی دور والے ایڈیا میں کھڑی ہو جاتی تو وہ جسٹ فال کریں گے اور ہماری سروس وہاں پہ بہنچا ہے صحیح ہوگی نورملی کیا ہے اس میں ہم اللہ آپ دو سال کی ورنٹی دے رہے ہیں اسے ہیں دو سال کی ورنٹی یا اس دورا نورمل کیا فالٹ آتا ہے آسکتا یا آتا ہے دیکھیں ابھی تک تو ہماری گاڑی میں اس طرح کوئی فالٹ آ نہیں رہا جس میں ہمیں فرنٹی دینی پھر ہے صحیح وہ نورمل چھوٹے بہت ایشوز ہوتے ہیں وہ نورملی وہیں پہ بسوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو کوئی بڑا ایشوی ابھی تک اس میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی ایک کسی ایک سال والا پانچ سال کی فورس کے کوئی بندہ انسٹالمنٹ میں لینا چاہتا ہے پانچ لاکھ پچاس آر اس نے آپ کو ایڈوانس دینے ہیں اس کے بعد اس کا منتھلی رینٹل یا انسٹالمنٹ کتنی بنے گی اور ٹوٹل پرائس اس کی جا کے پانچ سال میں کتنی دینی پڑے گی اگر آپ اسے پانچ سال کے لیے لیزنگ یا فائنانسنگ کرواتے ہیں تو آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی اور اس کی جا منتھلی انسٹالمنٹ بڑھے گی وہ آراؤن گاوڈ فورٹی پائیس تھاؤزار What A اچھا انکلوڈنگ آل ٹوٹل جا کے انڈ پہ کتنی پڑھے گی اینڈ میں آپ کی اراؤنڈ بود 3.4 ملین میں پڑھے گی 3.4 ملہ چپس لاکھ کی گاڑی ہے آپ کو چونتیس لاکھ میں پڑھے گی پانچ سال کی چونتیس لاکھ میں پڑھے گی ملہب یہ ریزن ایبل ہے یہ سپیسپکلی میں بینک پوائنٹ ایبیو سے بتا رہا ہوں اچھا بینک پوائنٹ ایبیو سے جب ان کا اچھا ملہب یہ بہت ریزن ہے پہلے میں حساب سے اتنے گاڑی کا جو ہے جو چلے گی مظلہ بارہ پنجے ساٹھ سے ساٹھ مہینے میں بنتے ہیں تقریبا اور اس کے بارے میں صورت صاحب کیا ہے بتائیے گا سر اور یہ کہ ہمارا جو ٹائرز ہیں اور جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں جو ٹائرز ہوتے ہیں وہ جرنل کے ہوتے ہیں اچھا یہ بھی جو ایڈیشنل کوسٹ کرنی پڑتی ہے دوسری گاڑی میں وہ آپ کو نہیں کرتی ہے اس کے ہاں سارے فیول ٹینک بتائیے گا کتنے اس کا فیول ٹینک اس کا سیونٹی فائی لیٹر کا ہے سیونٹی فائی لیٹر کا فیول ٹینک ٹھیک ہے تھوڑا تو میں اس کو انسائٹ دکھا دوں تھوڑا بہت دوری ہے اچھا جانب ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اس کا سپیڈو میٹر بڑا ہی خوبصورت ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر ابھی تو دن میں خیر اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا اس پانڈے بھی اسے کہ ساری لائٹس وغیرہ آن ہوتے ہیں ان دہرے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آر پی ایم ہیں دوسری سائیڈ پر سپیڈ ہے اور نیچے اس کے ہیٹ اینڈ کول اور دوسری سائیڈ پر فیول کیا گیج ہے یہ سامنے فیول کی گیج بھی لگی ہی ہے اور یہ سامنے ہیٹ کی لگی بھی ہے دونوں سنیاں اس کے اندر ہی موجود ہیں اور درمیان میں یہ کیا ہے اس کو کیا بولیں گے یہ کیا چیز ہے یہ ٹرپ تو نہیں ہے نی ٹرپ نہیں ہے یہ آر پی ایم یہاں پر بی ار پی ایم ہے دو دونوں سائیڈ ڈیفرنٹ قسم کے بننے گا ہے ٹھیک ٹھیک بڑی ہی خوبصورت قسم کا ڈسپلی بہت خوبصورت ہے اور سامنے فرنٹ جو ہے وہ بہت وائیڈ انگل ہے آپ ایزیلی اتنی بڑی سکرین کے ساتھ جو ہے وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ ایک سامنے سے فرنٹ لوک ایک اور دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت ہی خوبصورت قسم کی اس کی فرنٹ لوک ہے اور کلر بھی بڑے ہی پیارے ہیں پرائیس بڑی ریزنیمبل ہے چپیس آگ پچاس ہزار اور اگر آپ کے پاس ٹوٹل امونٹ نہیں ہے بینکلیس کی سولوت موجود ہے جو جس ساڑھے پانچ لاکھ میں آپ اس گاڑی کے مالک بن سکتے ہیں سپیسیفیکشن بہت ہی آٹ کلاس قسم کی ہیں آپ نے سنی ہوں گے جیسے بھائی نے بتایا ایوریج بھی بڑی ریزنیمبل ہے اور ورنٹی بھی اویلیبل ہے فیول ٹینک سیونٹی فائف کیجی کا ہے اور اس کی جو لوڈنگ کپیسٹی ہے وہ 3.5 ٹن ہے اور یہ بڑا بھی سکتے ہیں سے آپ اس سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں پانچ تک لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب ان کے نمبر نیچے مینچن کر دیے جائیں گے وقال صاحب کے بھی اور دوسروں کے بھی نمبر ہوں گے اگر آپ انٹرسٹڈے سے گاڑی کو خریدنے میں لینے میں تو آپ کائنڈلی اس سے پہ کال کر دیجئے گا بہت شکریہ جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل سبسکرائب کر ضرور کر دی تینکیو جی اسلام علیکم